ایک وقت ایسا تھا کہ سری لنکا کے 54 کے اوپر چار کھلاڑی آؤٹ تھے جہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان سری لنکا کو زیادہ سے زیادہ جوہاں وہ ڈیٹھ سو سے پہلے پہلے آؤٹ کر دے گا لیکن اس کے بعد پاکستانی بالرز کی وہ حالت ہوئی نہ اور میتھیوز اور ساتھ میں ڈیسلوہ نے وہ حالت کی نہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں ابھی ایک کچھ دو تین سالوں سے تو یہی ہوتا آرہا ہے ہم ہر ٹیم کے شروع میں آؤٹ کر دیتے ہیں تین چار ان کے آؤٹ ہو جاتے ہیں بعد میں ہم ان کو سٹ کر دیتے ہیں چار کا انسان ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑا ہے چار کا واقعی انسان چار آؤٹ انڈیا اخلاف کے انڈیا لے گیا میشن لنکا اخلاف نے پچھلے پانچ ٹیسٹ میچز میں پاکستان کے بالوں نے کسی بھی میچ میں بیس وکٹیں حاصل نہیں کی تو لہٰذا پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ بالنگ ہے انجلو میتھیوز اور دھرنجی اڈسلوہ ہے یہ جو پارٹنرشپ ہیں اگر ان کی وکٹ نہ نکالی تو یہ مسئبت حل دیں گے پاکستان کے لئے اگزیکلی وہی ہوا سیمول پاکستان وہی غلطیاں وہی دوبارہ پرانی سکرپٹ کے پہلا سشن بلکل کلولیس نظر آئی ہے اس کے بعد پاکستان کی بولنگ بلکل پاکستان کے سپینرز کا دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے پاس ایک بھی میچ کا ایکسپریئنس نہیں ہے ایک میچ کا بھی ایکسپریئنس نہیں ہے پاکستان کے خلاف تیز کرکٹ ہی لی ہے اس نے آکے اٹیک کیا میں دیکھ رہا تھا وہ نمان نے میرا خیال ہے پچاس سکور بڑی جندی کھا لی ہے بہت آپ دیکھیں جو اینڈ کے اوپر آکے پاکستان کی عزت بچی ہے دوستو دوستو انڈیا نے ویسٹ انڈیس کو تین دن میں ایننگ 141 رن سے گھر میں روندہ تھا تو کچھ بکارستانی بول لیتے تین دن لگ گئے اور انڈیا نے بہت دیمی بیٹنگ کی انڈیا کا مجاک اڑا دے اب بھائی سلنکا ورسیس ویسٹان کا میچ ہے اور وہی لوگ بول لیتے ہم تو سلنکا کو چھوٹکیوں میں مسل دیں گے لیکن جو ان کی بجائی ہے جو ان کو دھویا ہے سلنکا میٹسمن نے اور خاص کر کے دسلوہ اور میٹھیوز نے سمرہ بکرمہ تو 36 پہ آؤٹ ہو گئے بٹ یار میٹھیوز نے پہلے 63 رن دھویا ان کو ٹھیک ہے اور بہت اچھے طریقے سے انڈگ بیلڈ کر رہے تھے آؤٹ ہو گئے بٹ دسلوہ جو بندہ ہے 93 پہ سٹل نوٹ آؤٹ کھڑا ہوا ہے اور جبکہ کل پورے آور بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے تو 90 آور اگر 90 آور کل کمپلیٹ ہو جاتے تو موسٹ پرابیلی دسلوہ 130-135 پہ کھڑا ہوتا ٹھیک ہے ان کے بولرز کو ایک دم ریمانڈ پہ لیا بندہ نے مطلب یار بامڈریز کی لڑی لگا دی آپ سوچو نا کی یار مطلب جس طریقے سے اس نے سٹرائیکنگ کی 60 پلس کی سٹرائیک ریٹ سے کھیلا تھا وہ ٹیسٹ کرکٹ اور ایک ٹائم اس کا سٹرائیک ریٹ 75 پہنچ گیا تھا اس کو دیکھنے کے بعد سٹرائٹ میں نیبال کے ساتھ شاہین افریدیو کرتا ہے اس نے تین وکٹیں آپ کو لے کے دے دی لیکن جب بال پرانا ہوا تو آپ کے آتھ پاؤں سوچ گے وہی شاہین افریدی آ کے پٹائی کھانے لگا نسیم شاہ آ کے پٹائی کھانے لگا یعنی کی کیا آپ دیکھیں 54 کے اوپر چار آؤٹ تھے ٹوٹل ایک گھنٹہ بھی پاکستانی عوام کو ہش ہونے کا محقانی انہوں نے دیا پہلے سیشن میں جو ہے وہ چار آؤٹ کیا ہوئے تھے دوسرے سیشن میں ایک وکٹ نہیں مل سکا اور اتنا زیادہ سکور کھا لیا جیسا کہ وہ ونڈے کھیل رہے ہیں یار آ کے چھکے لگا رہے ہیں ڈسلوا آ کے تین تین چھکے لگا رہے ہیں چوکے لگا رہے ہیں چار کی جو ہے وہ رنڈ ریٹ سے انہوں نے سکور بنائے آپ دیکھیں کہ بابر آزم without any shadow of doubt پہلے سیشن میں بابر نے کپتانی اچھی کی ہے سب نے تعریفیں کر لی لیکن دوسرے سیشن میں آپ نے دیکھا کہ بابر نے کپتانی میں کیا کیا آتے ساتھ یار سب سے پہلی بات یہا کہ شاہین افریدی تین وکٹیں اس نے لے لی ہوئی تھی یار ایک کا دور سکور دیتے دوسری بات کہ جب وہ پریشر میں تھے ان کی چار وکٹیں ہو چکی تھی ساری فیلڈنگ جو بابر آزم صاحب نے کھول کے ان کو اتنی آسانی کے ساتھ سکور دیئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے وہی شاہین افریدی جس کی جو آپ پیسٹ جو آپ وہ ایک سو پینتیس کو جو ٹچ کر رہی تھی پہلے سیشن پہلے سپیل میں دوسرے سپیل میں جو آپ اس کی پیسٹ جو آپ وہ ایک سو پچیس کو ٹچ نہیں کر رہی تھی اور شاہین افریدی کی بھی پھٹائی ہوئی ہے پھر آپ دیکھیں شاہین افریدی جو چلیں اس نے تین وکٹیں لے کے دیئے ہیں بہت اچھی بالنگ کیا اس نے اپنی سو وکٹیں بھی اس نے پوری کیا ہیں کمال کی بولنگ کیا پہلے سیشن میں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں یہ نومان علی کیا کر رہا تھا جب جو آپ نے سب سے بڑی بات ہے کہ جب بابر آزم نے جو آپ شاہین افریدی کو اٹھایا فیلنگ ساری کھول دی اور پہلا آور آغا سلمان کو دے رہا ہے ایک پارٹ ٹائمر کو پہلا آور آکے دے رہا ہے کہ تم آکے جو آپ اٹیک کرو سپن کی جنب سے وہ بھائی تم جو آپ ابرار احمد کو آور دو اپس سیاہ تو اس کی بھی کافی سارے انہوں نے پھٹائی کیا ہے آر آور میں دو چوکے وہ لگا رہے تھے اور یہ نومان علی یہ کس خیت کی مولی ہے اس نے کیا کیا آٹھ آور میں پینتیس سکور کوئی وکٹ نہیں کوئی بھی وکٹ نہیں پینتیس سکور کھا گئے اور جو آپ ایکانومی ریٹ چار کا ہے بھائی صاحب کا اور یہ ٹیم میں کیوں ہے یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آرہا اس بندے سے اچھے اچھے جو آپ ایسے پاکستان کے پاس جو آپ بالر اسٹیم موجود ہیں جن کو نہیں کھلے آگئے لاسٹ جو سیریز تھی جب پاکستان سری لنکا میں گیا ہوا تھا پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو لیڈنگ وکٹ ٹیکر محمد نواز تھا اس نے لاسٹ یئر میں پانچ وکٹیں بھی لے تھی سری لنکا کے حلاف اور دو ٹیسٹ میچز میں اس کی دس وکٹس تھی بھائی صاحب تو لیڈنگ وکٹ ٹیکر آپ کا جو ہے اس کو آپ نے ڈراب کر دیا اور آپ نے یہ نموان علی صاحب کو کھلا دیا کوئی پرفارمش نہیں ہے اس بندے کی فرس کلاس میں بھی اس نے اتنے تیر مارے نہیں ہوئے کہ اسے تم کھلا لو فرس کلاس میں اس نے کیا کیا ہوا ہے بارہ میچز تین وکٹ تیس وکٹ اور دو بار فائف وکٹس اس نے لی ہوئی ہیں دوسری سیٹ زفر گور کی بات کریں جس بندے کو اگنور کیا جا رہا ہے اس نے چوبدہ میچز میں انسٹ وکٹیں لی ہوئی ہیں ستائیس کی ایورج پانچ بار پانچ بار اور اگر دیکھا جائے تو اس نے کمال کی بیٹنگ بھی ساتھ میں کرتا ہے وہ باہر بیٹھا ہوئے ہیں اور یہ نموان علی صاحب بغیر کسی پرفارمش کے ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی مزدور لگے ہوئے ہیں اگر وہ آؤٹ نہ ہوتا تو بڑا بڑا لگتا ہے بڑا پیارا کیش تھا وہ بہت خوبصورت جلدی بڑی دور تھا وہ کیش بہت خوبصورت کیش وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹی سے پہلے جو بگٹ گری تھی انکی اینجلو میتھیوز آؤٹ ہو اس کے بعد شہین نے جو بولنگ کیا وہ بڑی کلوز تھی بڑی کلوز بڑی پاس بڑی جان لگائی ہے لیکن وہ پھر بھی رہ گیا لیکن میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں سر لنکا آج آل اوٹ ہو سکتی تھی سارا کام خراب کیا بارش پچیس آور کھا گئی آپ کے بارش بھائی پچیس آور کھا گئی بلکل آپ کی بار سہیے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا مائن میں چیز کو ڈھکیا ہے اگر پچیس آور ہوتے اور آج کے دن کے اندر ہوتے تو یہ شاید دوستوستی بھی ہو جاتا ایک اور چیز میں کہنا چاہو گا اگر پہلے دن کے اندر آپ نے ڈھائیسو رنس کھا لیے اور آل آؤٹ نہیں کیا ہو اس کا مطلب ہے بھائی سامنے والا دن لے گیا اپنے نام پر گیا دن لے گیا ہے یہ پاکستان کو میکسیمم ایک سوستی پہ ان کو آل آؤٹ کر دینا چاہیے تھا آل آؤٹ بھائی میں سمجھتا ہوں ایک سوستی بھی نہیں دوستو سوپر نہیں تھا جانا چاہیے بلکل دوستو پہ آل آؤٹ ہونا چاہیے تھا آج انہوں نے بات یہ ہے کہ چار آؤٹ اگلے ٹیم کے ہوئے ہیں پھر بھی دیکھیں وہ کتنا اٹیکنگ موڈ میں کھیل رہے ہیں تیز کھیل رہے ہیں نڈر ہو کے کھیل رہے ہیں اور انہوں نے پھر بھی وہ رڑھتے رڑھتے دوستو چالیس پہ لے ہیں اور ابھی بھی دیکھیں کال کا دن ہے میرے لگتا ہے کہ کال کا جو پہلا سیشن ہے نا وہ اس لنکا کھلے گا پہلے سیشن میں ہی پاکستان کے بعد چانس ہوگا پہلے سیشن تک ہی پاکستان اگر آؤٹ کر دے تو کر دے کیونکہ اب ہے ان کی تیل اب ایک اور وکر گھنے چھے آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں ایک اور وکر گھنے پھر بولرز آ جائیں کیونکہ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن جو یہ خلاڑی کھیلا ہے دینانجیا دسلوا یہ جو لڑکا ہے نا یہ سنچری گھنڈ ہے کے بعد کھلے گا یہ بھی سوڑ اس لئے بھی تیز کھلا یہ نائنٹیس کے بعد تھوڑا سلو ہو ہے لیکن یہ سنچری گھلے گا کیا آپ پتہ یہ آتے ساتھ آؤٹ ہو جائے لیکن اگر یہ کڑ گے اگر یہ دو سو اسی دو سو تین سو کر کے دو سو اسی سے اوپر نہیں جانا چاہیے بھئی یہ کر گے تو پھر پاکستان کے لئے بہت زیادہ مشکل ہونے والی ہے پاکستان کے لئے دوبارہ سے اس میش میں آکے رنگ ستارنا پھر لیڈ چڑھانا یہ ایزی نہیں ہوگا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو سپینرز کو ٹیکل کرنا ہے ہمیں بھی اٹیکنگ موڈ میں کھیلنا پڑے گا لیکن ہمارے سپینر اچھے تھے ہمارے سپینر برے نہیں تھے ابراہر بڑا اچھا سپینر ہے اس نے بیٹنگ پیچھے 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 بڑے اچھی بولنگ کی تھی پینڈی میں میرا خیال جو بل سٹوکس کو آٹ کیا تھا یار وہ ہائیس بکٹکر بنا ہوئے آپ کا چار پیچس میں اس نے تین دفعہ تو پانچ بکٹے لے لی ہوئی ہیں تو وہ بڑا اچھا بول رہا ہے پھر نمان بھی ٹھیک ہے نمان بھی اچھا بول رہا ہے لیکن یار ان کو اس بھی مرد نہیں ملی عبداللہ بھائی اب جو ہونا سا وہ تو ہو گیا آج کا پہلا سیشن پاکستان کے نام رہ دوسرا سیشن لنکا کے نام رہ تیسرا سیشن میں صرف بہت کم آور لیکن تین دن میں انہیں 141 سے جیتی ہے ٹھیک ہے یہ سب لونا مچا رہے تھے اب تمہیں پتہ چلے گا سیلنکا کو تو مہرانے لائک ہو نہیں ٹھیک ہے سیلنکا کی ٹول پہ یہ جب بھی جاتے ہیں ایک طریقے سے جنبابی ورسیس پاکستان جیسے جنبابی ان کو ہمیں سا ٹھوکتا ہے ویسے سیلنکا ورسیس پاکستان سیلنکا بھی ان کو most probably 80% ان کو ٹھوکی دیتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک طریقے سے میرے لیے تو اس سے بھی بڑا مہت چلا یہ پاکستان ورسیس سیلنکا کیونکہ سیلنکا ان کو دبا کے دھوتی ہے ٹھیک ہے بس یہ بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں فیکتے رہتے ہیں بس اینڈ میں ہوتا ہی ہے کہ سیلنکا جنبابی یا چھوٹی ٹیم بین کی لے کے نکل لیتی ہے وہ ہی ویسٹ انڈیج کی بات کرتے ہیں جہاں ویسٹ انڈیج میں یہ لوگ کبھی سیریز نہیں جیتے ٹھیک ہے چھوڑی باتیں اتنا کریں گے انڈیا کا مجھا کتنا اڑھائیں گے بٹ ویسٹ انڈیج میں کبھی سیریز جیت کے دکھاؤ تو بھائی کبھی تو سیریز نہیں جیتا تم نے اچھل پناہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں کیا جو بھی یہ بٹ میرے حساب سے اگر دیکھا جائے اگر دس الوا یہاں سے 93 پہ یہاں سے 40 رن دس الوا اور مار دے اور چار بکٹ بچے ہیں تو 40 رن اور بندے مار دے اگر یہاں سے 80 رن بنتے ہیں تو سیلنکا most probably 320-330 کے آس پاس پہنچے گی جو کی ایک ڈیسنٹ ٹوٹل ہوگا فرسٹ انڈنگ میں اور بھائی اس کو ٹیکل کرنا میرے کو لگتا ہے کہ مکھارستان کے بیٹس من کو اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ پراباد جائے سور یا آپ لوگ کو پتا ہے کس طریقے سے کہہ ڈاتا ہے سیلنکان بکٹس پہ جو ٹرننگ ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو لے رہے بھائی کرکٹ تک پہ ایسے ویڈیوز کے لئے تب تک کے لئے تھے نواز